ایسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج بڑا خوبصورت دن ہے آج کا دن تاریخ ہی ہوا آج کا واقعہ تاریخ کے اندر موجود ہے اور کوئی بتا سکتا ہے کہ آج کونسا دن ہے کونسا دن ہے بلند آواز میں عیدے بھائیوں سے بھی جزاری سے ہے جو کیمرہ چلا رہا ہے ٹھیک ہے جو ویسے ہیں بیٹھ جائیں تاکہ ہم کلام سنیں اور اس سے برکت پائیں آئیے اس سے پہلے کہ میں حوالے کو تلاوت کروں میں خداون کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جس نے باحفاظت مجھے یہاں پر پھنچایا کہ ہم خداون کے کلام کو سیکھ سکیں اور خصوصی طور پر خدا کے خادم خدا کے شولہ بیعہ خدا کے منصوب فاسر شہزاد جو اس وقت اسی چرچ کے اندر حدمت کر رہے ہیں میں ان کا بھی تہدیل سے شکر گزاری کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ ان کی کلیسیہ کے اندر آ کر میں کلام خدا خدا کے کلام کی خدمت کر سکھوں سو آئیے وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خداون کے کلام میں سے امال کی کتاب رسولوں کا امال اس کا دوسرا بات اور اس کی پہلی آئیت سے میں آپ صبح کے لیے تلابت کروں گا یہ پورا بات جو ہے یہ انہیں پینٹی کوس پر ہونے والے واقعات سے فرا پڑا ہے کہ کیا اس دی آف پینٹی کوس کے اندر ہے پینٹی کوس کے دن بیسیکل ہوا کیا؟ یہ کیوں واقعات تاریخی ہوا؟ کس طرح سے خدا کا کلام اس میں بیان کرتا ہے؟ آئیے ہم خداون کے کلام کی تلاوت کریں گے لکھا ہے جب عیدہ پینٹی کوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے یعنی کون؟ خدا کے لوگ خدا کے شاگرد اس کے ہواری کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئیں یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئیں اس سے پہلے اور اس کے بعد آج کا کبھی ایسی آواز نہیں سنیں پینٹی کوس کے دن یہ واقعات ہوئے اور ان کو بڑے غور سے اور بڑے دھیان سے سمات فرمائے کہ ایسی آواز کبھی پہلے ہسٹری کے اندر پہلے پوری تاریخ کے اندر ایسی آواز کبھی نہیں آئیں لکھا ہے کہ جیسے زور کی آنڈی کا سناٹا زور کی آنڈی کا سناٹا ہو اور اس سے سارا گرد جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا ایسی آواز اور انہیں آگ کے شولہ سے پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی خداوں کا کلام کہتا ہے اور ان میں سے ہر ایک پر آر ٹھہری اور وہ سب چتنے بھی وہاں پر موجود تھے وہ کیا ہوئے بلان دوا سے وہ کیا ہوئے صرف پندرہ یا بیس منٹ اور لوں گا اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے ملیں گے لیکن جب تک ہم خداوں کے کلام کو سیکھ رہے ہیں اپنے پورے دیان کو اپنے پورے وہم و گمان کو پچھنی باتوں کو چھوڑ دیں صرف خدا کے کلام کے طرف اپنا دیان کریں لکھا ہوا ہے اور ان سب پر ہر ایک پر آر ٹھہری اور وہ سب کیا ہوئے بلان دوا سے وہ سب کیا ہوئے روح القدر سے پھر گئے اور لکھا ہے اور غیر زبان نے بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بغشی اپنی طرف سے نہیں اپنے ذہن کے ساتھ نہیں اپنی اکل کے ساتھ نہیں اپنے وہم کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کا کلام کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر جس طرح کیا کیا روح نے انہیں بولنے کی طاقت بغشی اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں یہاں پر صرف یہودی نہیں یہاں پر صرف مسیحی نہیں یہاں پر صرف شاگرد نہیں ہواری نہیں خدا کے وہ رسول نہیں بلکہ لکھا ہے اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں خدا طرز یہودی یروشلی میں رہتے تھے جب یہ آواز آئی تو پھر لگے جیسے ہی آواز سنی تو کیا لکھا ہوا ہے ایک بہت بڑا جو مسیح کے فالورز تھے وہ وہاں پر آم موجود ہوئے کیونکہ خدا ہون دیسو مسیحی نے وعدہ کیا تھا اپنے رسولوں کے ساتھ اپنے ہواریوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ ٹھہلے رہو رکے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تو خدا ہون کا کلام فرماتا ہے جب یہ آواز آئی تو پھر لگ گئی اور لوگ تھنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں اور سب حیران اور متجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والا والے کیا سب غلیلی نہیں پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور اعلامی اور موسف اتامیہ اور یہودیہ اور کپکیا اور پینتوس اور آسیا اور فروکیا اور کنفلیا اور مصر اور لبوہ کے علاقہ کے رہنے والے ہیں جو کرینے کی طرف ہے اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مورید اور دریتی اور عرب ہیں مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے کاموں کا بیان سنتے اور سب حیران ہوئے اور گبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے اور بعض نے پھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ میں کے نشے میں ہے لیکن پترس ان گیارہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی بلند آواز آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا اے یہودیوں اور اے یرشلیم کے سب رہنے والوں یہ جان لو اور کان لگا کر میری بات سنو یعنی کہ اگنور نہ کرو کان لگا کر میری بات سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں کیونکہ ابھی تو پہل ہی دن چڑھا ہے بلکہ وہ بات ہے جو یوئل نبی کی معرفت کہی گئی کہ خدا من فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہائے بشر پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیچیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بٹے خواب دیکھیں گے بلکہ اپنے بندے اور اپنی بندیوں پر بھی ان دونوں میں ان دنوں میں اپنے روح سے ڈالوں گا اور نبوت کریں گی خدا ان کے باقلام کا پڑا سنا اور خبول کیا جانا ہم سبوں کے لئے برکت کا سبب بنیں میرے زیزو یہ واقعہ بڑا حیران کن واقعہ بڑی حیران گی شاگرد روح القدس سے بھار گئے قوت کا لباس اوڑ لیا شاگرد اپنی مرکزی جگہ پر آئے اور جن پر روح القدس چہرا وہ روح القدس میں پھار گئے اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو مسیحی ہیں ہم جو مسیح کے ماننے والے ہیں ہم جو اس کے لوگ اور اس کی چراغا کی بیڑے ہیں جو مسیح پر امان رکھتے ہیں ہماری گواہی کیا ہے کوئی بتا سکتا ہوں ہماری گواہی کیا ہے کیا ہم گواہی پوری دنیا کے اندر دیتے ہیں ہم نے دیکھا ہوتا کہ خدا کے خادمین بھی کہتے ہیں کہ مسیح کی گواہی دے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوینجلسٹ بھی کہتے ہیں کہ مسیح کی گواہی دے ہم کہتے ہیں یہ بھی یہ بھی یہ بھی جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر یہی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح کی گواہی دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں کیا گواہی ہے کوئی بتا سکتا ہوں مسیح کتاب مقدس کے مطابق کیا ہوا موہ پہلی بات کیا ہوا جی موہ دوسری بات دفن ہوا اور دوسری بات وہ مردوں میں سے جی اٹھا یہ مسیحیوں کی گواہی ہے یہ کتاب مقدس کی بیسیکلی گواہی ہے اور یہ مسیحیوں کی گواہی ہے اور یہی اسی دن ہوا وہاں پر تمام شاگرد تمام رسول بہت سارے لوگ جب زوردار آنی کا سناٹا ایک زوردار آواز گونجی ایسی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی اور نہ ہی دیکھی ایک زوردار آواز وہاں پر گونجی اور وہاں پر روح القدس کا رسول ہوا وہاں پر نیمتیں آگئی وہاں پر لوگ اور رسول جتنے بھی وہاں پر موجود تھے ہر ایک ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ میری بولنی بولتا ہے اگر کوئی فروگیا کی کلیس کیا ہے تو وہ لبوہ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہماری شکلیں بدلی ہوئی ہیں لیکن یہ میری بولنی بولتا ہے کیوں بولتا ہے مسیح کتاب مقدس کے مطابق موہا دفن ہوا اور پیسے دکھا ہوا مردوں میں سے جیم تھا میرے عزیزوں جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں روح قدس کا وہاں پر نازول ہے وہاں پر نیمتے ہیں موجزات کی نعمت ہے وہاں پر غیر زبانوں کی نعمت ہے اور مجودہ دور کے اندر میں آپ کو یہاں پر بتاتا جاؤں کہ ہم صرف اور صرف روح قدس کس کو سمجھتے ہیں جو غیر زبان بولتا ہے جو غیر زبان بولتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ جی پاہ جیے لکھتے روح قدس دابطار ہو کیا یہ روح قدس سے پھرا ہوا لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں پترس لوگوں کو کلام سنا رہا ہے لوگوں کو بتا رہا ہے لوگوں کو اگاہ کر رہا ہے وہ خدا کے روح قدس کی منادی کر رہا ہے اور روح قدس کی منادی کرنے کے سباب سے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مسیم ہوا دفن ہوا اور تیسرے دن کیا ہوا مردوں میں سے جیتا تھا اور جیسے ہی وہ منادی کر رہا ہے وہاں پر کلام سنا رہا ہے باہدل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تین ہزار لوگوں نے اس کے بعد باقت اسماع لیا تین ہزار لوگ اس کے اندر شامل ہوئے مسیحت میں شامل ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے میرے عزیزو اس حوالے کا اس اقتباس کا جو آج ہم نے حوالہ کر رہا ہے اس کا جو پرانے اہدنامہ کے اندر ایک لشان ہے ایک تعلق ہے اور جو اس کا ایک ٹرمینل ہے وہ پرانے اہدنامہ میں تین ہی اچھا ایتوں کو یکے بعد دگرے ہو تین ہیتیں یا چار ہیتیں یکے بعد دگرے آپ کی ہوئی نظر آتی ہے بائبل مقدس میں سے فسا کی عید جس کو ہم نسان کے مہینے میں چوتنی تاریخ کو یہ آتی ہے اور اس کے بعد اس عید کے اندر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں اس کی ہسٹری بیسیکلی پینتی کوز کی ہسٹری کیا ہے بیسیکلی اس کو کیوں ہم مناتے ہیں روح القدس کا تو نظر ہوا لیکن پرانے اہدنامہ کے ساتھ یہ کس جگہ پر جڑی ہوئی ہے اس کا ٹرمینل کہاں پہ ہے پہلی بات فسا کی عید جو ہے نسان کے مہینے میں چودہ تاریخ ہوا یہ قوم بنی اسرائیل قوم بنی اسرائیل جب خدا کے بندہ مقدس موسیٰ مرد خدا نے اپنی ساری قوم بنی اسرائیل کو کیا کیا مصر کی غلامی اور فراؤن کی غلامی سے جب آزاد کروایا اور آزاد کروانے سے پہلے خدا کے قرام کے مطابق جس طرح خدا نے اسے گائی کیا یا جس طرح خدا نے اس کو قرام دیا کہ ایک بھرہ لے اور بھرے کو زبا کر اور زبا کر کے چوپٹ کے اوپر خون لگا اور جب خون لگا ہوا ہوگا اور جہاں سے فریشتہ گزرے گا اور جہاں جہاں سے فریشتہ گزرتا جائے گا وہ دیکھے گا کہ چوپٹ کے اوپر خون لگا ہوا ہے اور جیسے ہی وہ خون دیکھے گا اور وہ موت کا فریشتہ اس گھر کے اوپر سے گزر جائے گا یہ ہے نسان کی عید فسا کی عید نسان کے مہینے میں چونگی تاریخ ہو اور جو دوسری بات ہے وہ ہے بے خمیلی روٹی اب یہاں پر ہم پرانے اہدنامہ سے اٹھ کر نئے اہدنامہ کے اندر آتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق موہ دفن ہوا اور کسی دن مردوں میں سے چی اٹھا یسو مسیح بھی برے کے طور پر سلیف پر لٹکے خداوند یہ سلسی بائن اسی طرح جس طرح مقدس موسیٰ کو کلام ملا کہ برے کو زبا کر اور چوکٹوں پر لگا اور جہاں جہاں پر خون نظر آئے گا وہاں وہاں سے موت کا فریشتہ جو ہے وہ گزر جائے گا اور نئے اہدنامہ کے اندر خدا کا بیٹا ہمارا آقا ہمارا مولا ہمارا ربی ہم جسے مانتے ہیں جسے جانتے ہیں خداوند یہ سلسی سلیف کے اوپر موہا اور جب اس کا خون وہاں اور اس کے خون کے بہنے کے سباب سے بہت سارے مسیح اماندار پیدا ہوئے بائن اسی طرح جس طرح وہاں سے موت کا فریشتہ گزرا اسی طرح خداوند یہ سلسی نے جب اپنی جان دی اور لہو بہایا اور جس جس کے اوپر لہو لگ جاتا ہے مسیح کا اس کے موت کا فریشتہ گزر جاتا ہے میرے عزیزوں بیک میری روٹی کی یہ غالباً پندرہ تاریخ کو نیسان کی پندرہ تاریخ کو آتی ہے اور اسی طرح سولوی تاریخ کو یعنی کہ یہاں پر ہیٹرک ہمیں تین عیدیں یکے بعد دکھرے ہمیں نظر آتی ہیں اور سولوی تاریخ کو پہلے پھلوں کی عید جو فصل کا پولہ لاتا وہ اس کو اپنی ساری فصل کو خداوند کے حضور میں رکھتا یعنی کہ پہلے پھلوں کی عید جب یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسانوں کے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں جو گاؤں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر جب بھی پہلے پھلوں کی عید آتی یا فصل کی کٹائی کا موسم آتا تو سب سے پہلا جو حصہ تھا وہ خدا کے گھر کے اندر لے کر جایا جاتا چاہے وہ گندم ہے چاہے وہ چاول ہے چاہے وہ کوئی شبزی ہے کسی قسم کا بھی پہلا حصہ ہوتا وہ کیا کرتے خداون کے گھر میں لے کر جاتے بھائیں جسی طرح یہ جو عید ہے پہلے پھلوں کی عید اس میں سب سے پہلے پھلوں کو حقل کے اندر لے کر جایا جاتا اور اس پرانے اہدنامہ کو جب ہم نئے اہدنامہ کے اندر لے کر آتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق موہ گفن ہوا اور تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا پہنے اسی طرح خداوند یسو مسیح بھی پہلے پھلوں کی عید میں سے پھلوٹا ہوا وہ زندہ ہونوں میں سے جن نے بھی اس وقت اس دنیا کے اندر نبی آئے پیغمبر آئے رسول آئے انبیاء آئے بہت ساری بڑی بڑی شخصیات آئیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں بہت سارے اس دنیا کے اندر لوگ آئے اور جتنے بھی لوگ آئے جو اپل بچے آدم کی اولاد ہے اور جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے موت کا مزہ چکھا نائن شہر کے بیوہ کی بیٹی جو مر گئی تھی وہ مر گئی اور اس کے بعد زندہ ہوئی پھر مر گئی لازر زندہ ہوا پھر مر گیا لیکن خدا یسو مسیح جو پہلا پھال ہوا زندہ ہونے والوں میں سے اور وہ خدا کا بیٹا یسو المسیح ہے جو پہلے صدیف پر دیا گیا مارا گیا دفن ہوا اور پھر تیسرے دن چھی اٹھا میرے زیزوں خدا یسو مسیح نے ہمارا وہ میل وہ ہمارا رشتہ جو خدا سے دوڑ چکا تھا جب ہم پداعش کی کتاب میں دیکھتے ہیں پداعش کی کتاب پہلا ماہ اور اس کی غالبا دیسری دوسری آیت یا چوتھی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خداول نے جب زمین اور آسمان کو بنایا خدا نے جرند پرند کو بنایا خدا نے حشرات کو جمعدات کو نماتات کو جنگلی جانوروں کو ہوا کے پرندوں کو بنایا نیرے کبر کو بنایا نیرے اسگر کو بنایا اور ہر ایک چیز کو جب بنانا ختم ہوا تو خدا نے آدم کو بنایا اور جب خدا نے آدم کو بنایا تو وہ کیا تھا کہ مٹی کا بھتلا تھا مٹی کا بھتلا تھا اور جب مٹی کے بھتلے کے اندر خدا نے آدم کے نتھنوں کے اندر زندگی کا دم پھو گا تب انسان کی اوقات اور میاں اٹھ گیا آدم کے اندر رو آ گیا آدم کے اندر جان آ گئے آدم اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا آدم کو خدا نے جب زندگی کا دام یعنی کہ روح القدس اس کے اندر بھو گا تو وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور بولنے لگا اور ہر ایک اس کے باٹی کے حرکات و سکنات ہر ایک جسم کا حصہ وہ حرکت کے اندر آ گیا اور وہی جو روح تھی خدا اس کو کیا کیا کرتا پانی کی سطح کے اوپر جنبج کرتی اگر ہم عبرانی زبان کا متعالیہ کریں اور عبرانی زبان کے اندر جو لفظ اس کے لیے آتا ہے وہ ہے منڈلانا یعنی کہ خدا کا روح جو ہے پانی کی سطح پر جنبج کرتا جنبج کرتا یعنی کہ منڈلانا اسے خوشی تھی اس کے اندر ایک شادمانی تھی اس کے اندر ایک قدرت تھی اس کے اندر ایک عجیب شادمانی تھی کہ آنے والے دنوں کے اندر یہی جو روح ہے وہ شادمانی میں تبدیل ہو جائے گی اور وہی روح کا دم جو ہے وہ آدم کے نتنوں کے اندر پھونکا گیا میرے عزیزوں خدا مند یسو المسیح پیلوٹا ہوا زندہ ہونے میں اور خدا مند نے کہا جب زندہ ہوا چالیس دن چالیس دن وہ اپنے شاکردوں کو نظر آکا رہا چالیس دن وہ اپنے شاکردوں کو نظر آتا رہا اور اس نے کہا کہ جب تک قوت کا لباس نہ اڑو کیا کرو پھہڑے رہو رکے رہو اور وہ بالا خانہ کے اندر پھہڑے رہے رکے رہے انہوں نے خدا مند یسو المسیح کی باعت پر امانداری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ وہ کیا کرتے رہے دعا میں پھہڑے رہے تو سوو شام دوپیر ہر وقت تین ٹائم وہ کیا کرتے رہے دعا کے اندر رہے دس دن وہ دعا کے اندر رہے اور پچاسویں دن خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب ریدے پیندی کوس کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکہ یک آسمان سے کیسے کی آواد آئی جیسے کہ سور کا سنا میں نے زیزوں آج خدا اندیس سمسی خدا کی قدرت روح القدس کی برکت ہم کو بھی دینا چاہتی ہے خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ خدا جس طرح آدم کے اندر زندگی کا دم بھونکا جس طرح پترس نے خدا کا کلام سنایا اور وہاں پر تین ہزار لوگوں نے بفت سما دیا اگر یہاں پر جتنے ہم بیٹھے ہیں وہ روح القدس سے بیپتائز ہے اگر ان کو روح القدس کا ببت سما ہوا ہے تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اگر روح القدس کا ببت سما نہیں ہوا تو خداوند یہ ہوا خدا یہ ہوا الہیم یہ ہوا نسی یہ ہوا ایدنائی یہ ہوا الچڈائی یہ ہوا سپوت یہاں پر موجود ہے اور وہ آج آپ کے اندر روح القدس کا دم پھونکنا چاہتا ہے آج وہ چاہتا ہے کہ آپ روح القدس سے معمول ہو جائے جس طرح ایک سو بیس کی جماعت وہاں پر بالا خانہ کے اندر روح القدس سے معمول تھی اور وہاں پر ایسی آوازیں سنائی دی کہ ایک بہت بڑا مجمع خداوند یہ سمسی کے پالور وہاں پر موجود ہوگے اگر آج آپ یہ روح القدس کی قدرت کو رسیب کرنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں گے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں گے اور خداوند سے دعا کریں گے اور میں درخواست کروں گا پھائر سے کہ وہ اپنی جگہ پر آجے اور ہم گیت گائیں گے اور اسی کے دوران گیت کے دوران ہم روح القدس کی معمولی کو اپنی زنگیوں کے لیے مانگیں گے اگر آپ بیمار ہیں بیماری سے ازاد ہونا چاہتے ہیں